اسلام علیکم آج ہم بہت ہی ایزی میتھر کے ساتھ چکن ملائی تکہ ریڈی کریں گے بہت ہی سیمپل انگریڈینس میں نے یوز کیے تھے اور بہت مزے کی ریسیپی ریڈی ہوئی تھی سو لیس سٹارٹ دی ریسیپی یہاں پر میں نے فائف چکن لیک پیس لیے تھے جنہیں میں نے کٹ لگا لیا تھا اور سارا پانی اچھے سے ڈرائی آؤٹ ہو گیا تھا اور یہاں پر کچھ ہم نے مسالے لیے تھے جس میں چلی فلیکس ون ٹیبل سپون سولٹ ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون کوریانڈر ایر کیومن پاودر ون ون ٹی سپون ساتھ میں گرم مسالہ پاودر ون ٹی سپون اور گرین چلیز فور ساتھ میں میں نے کوریانڈر گرین اور ادرک لسن اور ساتھ میں ایک میڈیم سائز کا لیمن اور یہاں پر میں نے یوگر لیا تھا ورٹ فور کپ اور ساتھ میں ساور کریم کے لیا تھا میں نے ٹی بل سپون سب سے پہلے ہم جو ادرک اور لسن گرین چلیز اور ساتھ میں کوریانڈر اسے ہم پیس لیں گے اور میں نے جو گارلی کے لسن اس کے میں نے سکس ٹو سیون پیسز لیے تھے اور ایک انچ کا ادرک کا ٹکرا اور ساتھ میں فور گرین چلیز تھے اب ہم نے اسے پیس لینا ہے اور اگر آپ کی یہ ساری چیزیں سائز سے نہ پیسے تو تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیں میں نے بھی تھری ٹو فور ٹیبل سپون میں نے پانی ڈال دیا اور اسے اچھا سا پیس لیا اب ہم چکن کو میرین ایٹ کریں گے سب سے پہلے میں نے یوگر لے لیا اور ساتھ میں ساور کریم ٹو ٹیبل سپون اور جو مسالے ہم نے سپائسیز رکھے تھے وہ سارے شامل کر لیے اور جو ہم نے ابھی ادرک لسن ہری میرچیں اور ہرا دنیا پیس کے رکھا تھا وہ بھی سارا شامل کر لیا پانی زیادہ نہیں ڈالنا ہے آپ دیکھ سکتے یا بھی ٹھیکی تھا اگر زیادہ پانی ڈالیں گے تو پھر بیک کرنے میں مسئلہ ہو جائے گا سو ساتھ میں ہی میں نے جو لیمن تھے فریش اسے میں نے اچھا سا پریس کر کے لیمن جو سارا میں نے شامل کر لیا اب ہم چکن میں سارے جو ہم نے سپائسیز ایٹ کیے تھے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور میں نے اسے میرین ایٹ کے لیے زیادہ ٹائم نہیں دیا تھا جسٹ میں نے ٹونی منٹ کے بات ہی میں نے بیک کر دیا تھا اور یہ بہت اچھا سا بیک ہو چکا تھا اور جو پانی تھا وہ میں نے چکن کو کور نہیں کیا تھا دس ٹائم سو میں نے تھرٹی منٹ کے لیے پہلے میں نے بیک کیا اور پھر میں نے سائڈ چینج کر کے تو فورٹی منٹ کے لیے میں نے کک کرنے رکھ دیا اور یہ جتنا بھی لیکورٹ تھا یوگرڈ اور ساور کریم کا سو اسی میں سارا چکن کک ہو چکا تھا اور سارے مسالے جو چکن میں اچھی طرح سے لگ چکے تھے اور بہت مزے کا ریڈی ہوا تھا سو یہاں پر اب 30 منٹ ہو چکے تھے سو میں نے چکن کو اس سے فلیپ کر لیا اور دوبارہ سے میں نے بیک کرنے رکھ دیا یہاں پر اب ہم نے کوئلہ برن کرنے رکھ دیا تھا اگر آپ کے گھر میں بچے ہوں سو تھوڑا سا بی کیرفو رہیے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈینجریس ہوتا ہے سو اب چکن ملائی تکا ریڈی تھا سو میں نے اسے درمیان میں علمونیا فوائل کو رکھ دیا اوپر سے یہ کوئلہ اور تھوڑا سا میں نے اوئل ڈال دیا اور اسے میں نے کور کر دیا آلماس سیون ٹو ٹین منٹ کے لیے بہت ہی اچھا سا ایک سموکی فلیور آ چکا تھا جیسے کہ آج ہم نے گریل کیا یا باربی کیو سو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو انشاءاللہ نیکس کسی اور ویڈیو میں اور یمی ریسپی کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ